بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو پیارے بچوں آج ہم اردو علیف کے سبق نمبر سات کا سوال نمبر آٹھ کریں گے تو بچوں سوال نمبر آٹھ یہ ہے دی ہوئی تصویروں کے انوان لکھیں نیز ہر تصویر کے بارے میں تین تین جملے بھی لکھیں تو پیارے بچوں ہم سوال نمبر آٹھ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے بچوں آئیے ہم تصویر کو دیکھتے ہوئے اردو کے چند جملے سیکھتی ہیں لیکن جملے بنانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھئے کہ جملہ تصویر کے مطابق ہونا چاہیے جیسے یہاں بچے ہیں سکول کی امارت ہے اور کھیل کا میدان ہے تو پیارے بچوں ہم اس تصویر کو دیکھتے ہوئے چند جملے لکھتے ہیں جیسے نمبر ایک بچے کھیل رہی ہیں اسی طرح آگے دیکھیں سکول کا میدان بہت بڑا ہے اور نمبر تین سکول کی امارت خوبصورت ہے بچوں آپ اپنی مرضی سے بھی جملے لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں یہاں کسی کی سالگیرہ ہو رہی ہے تو ہم اس تصویر کو دیکھتے ہوئے پہلا جملہ لکھیں گے آج علینا کی سالگیرہ ہے نمبر دو کیک پر موبتیاں لگی ہوئی ہیں یا کیک پر موبتیاں لگی ہیں اور سب نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں آئیے بچوں آگے دیکھتے ہیں یہاں بچہ جھولا جھول رہا ہے تو ہم پہلا جملہ لکھیں گے سارین چھولا جھول رہا ہے نمبر دو ٹائر رسی سے بھندہ ہے نمبر تین پتے سبز رنگ کے ہیں یہاں خوبصورت پرندے ہیں اور پرندے سب کو خوبصورت لگتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اس کا پہلا جملہ لکھیں گے پرندے اڑ رہے ہیں نمبر دو آسمان کا رنگ نیلا ہے اور نمبر تین ایک پرندے کی چونچ لمبی ہے اسی طرح آگے دیکھیں یہاں ایک گھر ہے اور اس گھر کی کھڑکیاں ہیں اور گھر کے پاس ایک درخت ہے تو پیارے بچوں پہلا جملہ لکھیں گے میرا گھر بہت پیارا ہے اس میں بہت سی کھڑکیاں ہیں اور آخر میں گھر کے ساتھ ایک درخت ہے تو پیارے بچوں آپ تصویر کو دیکھتے ہوئے جملہ لکھنا سیکھ چکے ہوں گے آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں سوپ کا آغاز ہے سورج چمک رہا ہے اور یہاں اندھیرہ ہے اور چاند چمک رہا ہے لہٰذا پہلی تصویر میں ہم اس کا انوان لکھیں گے دن اور اگلی تصویر میں لکھیں گے رات سب سے پہلے ہم دن کے بارے میں تین جملے پڑھتے ہیں جی تو پیارے بچوں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ہم نے انوان لکھا دن اور پہلا جملہ ہوگا دن کے وقت آسمان پر سورج چمکتا ہے نمبر دو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور نمبر تین دن کے وقت لوگ کام کرتی ہیں تو پیارے بچوں آپ ان جملوں کی جگہ اپنی مرضی سے کوئی اور جملے بھی لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں اگلی تصویر ہر طرف اندھیرہ ہے اور آسمان پر چاند چمک رہا ہے لہٰذا اس تصویر کا انوان ہوگا رات اور ہم پہلا جملہ لکھیں گے رات کے وقت آسمان پر چاند اور تارے چمکتے ہیں نمبر دو ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے اور نمبر تین تمام لوگ رات کے وقت آرام کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے سوال نمبر آٹھ یاد کر کے اپنے کتاب پر لکھنا ہے اور آپ اپنی مرضی سے کوئی اور لائنے بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بچوں آج ہم نے اپنے سبق اقتدام کر دیا ہے انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ